السلام علیکم آج ہماری افتاری کوربہ ریسٹورنٹ میں ہم پشاور سے بھی آئے ہیں کوربہ ریسٹورنٹ ہے ہم پہلے بھی کافی دفعہ چکے ہیں لیکن آج رمضان ہے تو تقریباً کافی رش بھی ہے ویسے ان کا مینی وغیرہ بھی اچھا ہے پرائزنگ بھی اچھی ہے رمضان میں ان کا بوفے سسٹم ہے سیونٹ ایٹین ہنڈر روپیز پر ہیڈ ہے دوست صاحب سے ان کی یہ ہے ہم تقریباً فائر پرسن ہیں ہم نے پہلے سے پری بوکنگ کرائی دیتا کے آ کے تو پھر پرابلم نہ ہو تو انشاءاللہ ابھی ہم اس کو انجوائے کریں گے اور روٹ کا بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں پشاور سے تقریباً یہ بیس پچیس منٹ کا راستہ ہے پشاور صدر سے یہ ایک چلی رش وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے جیٹی روٹ پہ تو اس وجہ سے ٹائم اس پہ کافی زیادہ لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ ٹائم کنزیونگ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ ہے اور لوکیشن یہ ایسی ہے کہ یہاں پہ موسم بھی اچھ ہوتا ہے پشاور میں تھوڑی سی گرمی زیادہ ہے جبکہ یہاں پہ اب جب آتے ہیں تو گرمی تھوڑی سی کامی لگتی ہے آپ کو تو انشاءاللہ ابھی میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں اس کا ٹور کرواتا ہوں تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ان کا مہنی اور یہ سب چیزیں شیئر کریں گے آگے چل کے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویلوگ پسند آئے گا یہاں پہ ایک میرش ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تمام ان کا یہ آؤدور ان کا مہن انٹرس ہے جو اور اس طرف یہ پکنگ ہو رہی ہے تو یہ دھویں بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ سین یہ ہے کہ سین یہ ہے کہ گرمی بھی کافی آ رہی ہے اس طرف یہ نے بھی جو بلڈنگ بنی ہے کافی ٹھنڈی ہے کیونکہ نیوی بلڈنگ ہے اور نیچے اس میں بیسمنٹ میں جو بھی مجد بنی ہے اور اس طرف یہ کوکنگ ایریا ہے مطلب یہاں پہ یہ چیزیں بغیرہ کک کرتے ہیں اور یہ سامنے جو ہے اس میں رووش ٹاپ بھی ہے اور اس طرف نیچے بھی آپ لوگ دہر بیٹھ سکتے ہیں یہ بڑا ہی زبردست چین ہے اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں مطلب رمضان میں ہم ابھی آئے ہیں اور ویسے آپ بغیر رمضان کی بھی آ سکتے ہیں پیری جگہ پشاور سے بار کیونکہ پارکنگ کے لئے بھی اچھی ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ میٹنگز وغیرہ کے لئے آتے ہیں مطلب کپنیز وغیرہ تو وہ بھی آ سکتے ہیں کیونکہ اچھی جگہ ہے فیملیز کے ساتھ بھی آپ لوگ جو ہے آ سکتے ہیں وہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ ایک اچھی جگہ ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ موسم بھی کافی اچھا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک فائدہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں رش کافی زیادہ ہے نوی نوی گھاڑیاں آ رہی ہیں کیونکہ معاول بہت زبردست ہے بہت سارے لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں تو اس چیزوں کو آپ دیکھئے اور وزٹ کریں ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں اپنا آفتاری کے لئے بیٹ کرتے ہیں بیٹھ کے آپ کو میں نے دکھا دی تمام سیٹنگ کافی بڑی پارکنگ کیونکہ پشاور سٹی میں وہاں پہ کوئی بھی ایسا ریسٹورنٹ نہیں جس میں اتنی بڑی پارکنگ ہو تو یہاں پہ یہ ہے کہ کافی اچھی بڑی پارکنگ آپ کو مل جاتی ہے تو چلیں آگے ہم پہنچ کے پھر آپ کے ساتھ ہم فردر جہر شیئر کریں گے جی بھئی یہ مست گرم گرم ہوا آ رہی ہے یہ بروڑی ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ کوکنگ اریہ یہاں پہ یہ ساتھ اپلینگ اریہ کیٹس وغیرہ کے لئے ابھی ہم چلتے ہیں پہلے یہ سیکشن کور کرتے ہیں کیونکہ ہم جب یہ آتے ہیں تو ادھر ہم لازمی آتے ہیں اور ابھی کافی سارے جھولے ادھر نوے بھی لگ گئے ہیں پہلے اتنے جھولے نہیں لگے تھے اب کافی سادہ جھولے نوے بھی لگ گئے ہیں یہاں پہ آپ کو ہم وہ بھی دکھاتے ہیں ابھی کافی سارے امپرویمنٹ انہوں نے ہے تب چینجز لائے ہیں اس میں اور یہ بیسکلی اسی طرح سے ہے سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارا پارکنگ ایریا ہے سوری فیملی کے لئے جو ہے کیٹس کے لئے بیسکلی یہ جھولے وغیرہ لگائے گئے ہیں یہاں پہ تو یہ تمام جھولے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیسکلی اور بار ایسرنٹ ہے اس میں کافی سارے فلوڈز آپ کہہ لیں وہ بنے ہوئے تو یہ ابھی ہم افتاری کے لئے اس کو ہم انجوائی کریں گے آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیل شیئر کریں گے تو ہمارے ساتھ کنیکٹیڈ رہے ہیں تینک تو ابھی ہم بس کوربہ انٹر ہو گئے ہیں اور یہاں پہ پلائنگ ایریا ہے کیٹس کا آپ دیکھ سکتے ہیں بچے ادھر شیطانیوں کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ہمارے بیک پہ جو آپ کو نظر وہاں پہ جا کے ہم آفتاری کریں گے اپنی جو ہم نے بوکنگ کرائی تھی تو وہاں پہ چلتے ہیں بیٹھتے ہیں جگہ پسند کرتے ہیں پھر بس بیٹھتے ہیں کیونکہ روٹیشن کا ٹائم نہیں ہے اس وجہ سے بیٹھ آنا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں موسم کافی اچھا ہوتا یہاں تو یہ بات ہے کہ آئیں انجوائے کریں سپورٹ جی تو ابھی ہم کوروہ آگئے ہیں بس بیٹھ گئے ہیں اپنے افتاری کا نظار کرتے ہیں انشاءاللہ افتاری کھائیں گے اور بوفے جو ہے وہ ہم نے بک کر آیا ہم 5% دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ ہم مینی بھی شیئر کریں گے ویڈیو بغیر بنائیں گے تو اچھا مینی ہوگا آج بھی سے پہلے بھی ہم آ چکے ہیں کافی اچھا مینی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ قولیٹی بھی اچھی ہے مطلب جلدی مل جاتا ہے آپ اس کے جگہ پہ جانا چاہتے ہیں دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مرس اچھا کسرمائز سٹریپ بنا سکتے ہیں مطلب آپ ناران جانا چاہتے ہیں کشمیر کے ٹرپ ہے اس کے لئے انزا ویلی کی ہے اس ورہ کافی سارے سٹیز ہیں اور کھیلیں کہ سائیٹی پھرنے کی جگہ وہاں نہیں نکل رہی تو انشاءاللہ بوفے کا بھو شیئر کریں گے اور آفتاری کے بھر جائیں گے بشاہ اور آپ آپس تینک یو بھائی ہماری بوفے سسٹم میں ہم نے ڈالا ہے سٹاک اور ابھی کڑک تریشہر شروع ہو گا بھائی ابھی آفتاری ہوگئی اور آفتاری میں جو اچھی چیزیں تھی وہ بتائیں گے بھائی تو رجق سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن میں بات کر رائع ٹیسٹ اچھا تھا اس میں چکن تھا یہ رشن سیلیٹ تھا اس کے علاوہ جو ہے میکرونی جو ہے وہ ٹکل بن ٹھیک ہے اور میں نے رشن سیلیٹ اس کے علاوہ یہ فروڑ ٹھیک تھا باقی جو ہے اس میں یہ سموسے اچھے تھے چھوٹے والے پیکوڑے تو میں ٹیسٹ نہیں کی اور یہ لمبے ہولے جو سموسے ہیں یہ وہ بھی ہولے ہیں اور سنہ سے یہ اور ہیں تو ان کا بھی بس ایوریج ہی تھا ٹیسٹ ویل اور یہ کجورے بھی مجھے پسند ہی تو اس لئے میں نے شربت کے ساتھ ہی افتاری کی آدم آس اگڑے والا کس انجموئی کو انجموئی برا شکل بوک کو سریک 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 برا ہو گئی اس کے بعد کھانے کا سسٹم ہے تمام ڈشیس کوڑبا میں لگی ہیا تو مجھے تو خیر اور کھانے کا کچھ ہو نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ تر تو نہیں ہو گئے کیونکہ لوگوں نے ماندار شروع کی میں تو کھی اور اٹھایا باقی بہت ساری چیز ہیں یہاں پر گوفی سسٹم ہیں ان کے تقریبن ایٹین ہنڈرڈ روزیس پر ہیٹ سسٹم ہیں میں تو کافی سٹاک یہاں سے لگا ہوا ہے اور بھی کافی سارا سٹاک ہیں ہم پر موسلی میٹھر پھٹا ہر طرح کا ہے موسیقی 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 موسیقی